مگر آج یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے انتہائی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈبونے والوں نے ڈبو دیا مگر ڈبونے والے آج بھی بلیک میلنگ سے آج بھی آڈیو ویڈیو کے ذریعے اپنے اعزائیں کی تکمیل چاہتے ہیں اور ہوتا یہ آیا ہے کہ آپ بلیک میلنگ سے آڈیو ویڈیو سے اپنے ناپسند کردہ وزیر اعظم کو سزا تو دلوا سکتے ہو آپ اپنے پسند دیدہ شخص کو حکومت میں لا سکتے ہو آپ بلیک میلنگ سے آڈیو ویڈیو سے اس کی حکومت کو چلا سکتے ہو مگر آڈیو ویڈیو بلیک میلنگ سے آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے آپ معیشت کو نہیں چلا سکتے آپ سفارتی تعلقات بہتر نہیں بنا سکتے آپ کرزے اتار نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ ہم نے یا ہم جیسے لوگوں نے ایک لمبی جود و جہد کی آئین قانون کی بالہ دستی کے لیے آئین قانون کے احترام کے لیے آئین قانون کو مقدم جاننے کے لیے مگر جس ریاست کا آئین تھا جس ریاست کا آئین ہے اور جس وجہ سے وہ مقدم تھا مقدم ہے جب وہ ریاست ڈبو دی جائے تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے مگر آج یہ دکھ سے بات کہنے لگا ہوں مجھے کسی پاپولر سلوگن کو نہیں کہنا نہ مجھے پاپولر سٹانس کی ضرورت ہے میں آج ایک دکھی پاکستانی کے طور پر یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ سلسلہ کہ جو آئین شکن ہیں وہ آئین کی آر میں وہ واردات کرنے والے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ستر سے اکتر کے حالات تھے جو ستر سے اکتر کے نتیجے نکلا اور یہ اداکار اس کا ہدایتکار ہی اس کا سہولتکار ہے اور وہ سہولتکاری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج جنر یایہ کا رول عارف علوی ادا کرتا نظر آ رہا ہے اور اس وقت کی مکتی بانی آج کے ہدایتکاروں اور سہولتکاروں کو مختلف گروپوں کی شکل میں موجود ہے اور اگر یہ سب کچھ ہم دیکھتے جائیں ہوتا تو پھر ہم نے تو اپنی قربانی دی تھی ریاست کے لیے اور قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں مگر آج تو ریاست کو اپنے لیے قربان کیا جا رہا ہے کیا ہم دیکھتے رہے ہیں کیا جائٹی اس وقت جو بنی تھی ایک شخص کو سزا دینے کے لیے وہ آج جائٹی نہیں بن سکتی وہ ان پانچ کرداروں کے مطلق جو کچھ آج زبان عزت عام ہے اس کے لیے جائٹی نہیں بن سکتی اس وقت تو وٹس اپ پہ جائٹی بنی تھی آج جو آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں کیا ان کے لیے جائٹی نہیں بن سکتی کیا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ انصاف دینے والے اداروں کہ مو پر ساکب نصار ہوں یا شیخ جسٹس شیخ منیر یہ سارے ایک داغ ہیں تو پھر اسی انصاف دینے والے اداروں میں جسٹس قاضی فائز عیسی اسی انصاف دینے والے اداروں میں جسٹس سیٹھ وقع جسٹس شوکر صدیقی بھی ہمارے لیے کسی ایک فخر سے کم نہیں ہے مگر کیا ہم دیکھتے رہے جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک کو ڈبونے والے ڈبوتے جائیں اور ہم کہتے رہے کہ فیض عام ختم ہو گیا فیض عام ختم نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بدقسمتی سے کچھ گروپوں کو لانچ کر رہے ہیں گلی کوچوں میں خون ریزی کے لیے گلی کوچوں میں اس لیے کہ ان کو اپنے منتقی انجام نظر آ رہے ہیں ان کو اپنا کیا اپنا بویا اپروان چڑھتا نظر آ رہے ہیں اور وہ فصل کٹتی نظر آ رہی ہے تو ہاتھ پوہ مارے جا رہے ہیں مگر میری گزارش ہوگی اور بڑے عدب سے یہ میری گزارش ہے کہ آج اگر آپ شوقت ترین پہ جی آئی ٹی نہیں بناتے اس کے رول پہ آج اگر آپ عمران خان کے میر جعفر صادق کے القاب اداروں کو دینے پر جی آئی ٹی نہیں بناتے اگر آج آپ وزیر آباد جیسا واقعہ جو ہوا اس پر آزادہ نہ جی آئی ٹی نہیں بناتے اور اگر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ انصاب بھی ساکم نصار دے اور انیورسٹی گیشن بھی غلام امار ڈوگر کریں اپنا چیف الیکشن کمیشن ہو اپنے ہی ہاتھ میں آر ٹی ایس کا بٹن ہو اپنے ہی ہاتھ میں مبتی بانی جیسے گروپ ہوں اور اپنے ہی ہاتھ میں وہ ساری پاورز ہوں کہ جب آپ جس ادارے کو بلیک میل کرنا چاہیں آپ کر سکیں جس ادارے سے جو انصاف لینا چاہیں لے لیں مگر میں تو یہ کہوں گا کہ آج جی آئی ٹی اس بات پر بننی چاہیے کہ پینتیس رپے کلو آٹے کو سو رپے اوپر کون لے کے گیا آج جی آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ پینتیسٹ رپے لٹر تیل آج تیم سو رپے کو کیسے چھونے لگا آج اس پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے کہ پچیس ارب ڈالر کا کرس کہاں گیا چار سالوں میں لیا گیا بلکہ جی آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ جناب میرا روپیہ کیوں نیچے گرا اور ڈالر کیسے اوپر گیا جی آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ اگر دو ہزار ستارہ میں ترقی کرتا پاکستان پھلتا پھولتا پاکستان کن کرداروں اور کن سہولت کاروں نے کن عزائم کے لیے کن مقاصد کے لیے نواز شریف کو ہٹایا اور آج تک تمام چیزیں منظر عام پر آنے کے باوجود تمام کرداروں کا اطرافی جنگ کرنے کے باوجود نواز شریف سے معافی کیوں نہیں مانگی جا رہی تمام کرداروں کا بینکاب ہونے کے باوجود آج بھی وہی ہدایتکار اس اداکار سے وہی کردار کیوں ادا کروا رہے ہیں اور پوچھا جائے کہ جناب عمران خان جیسی سہولت ایک دن میں آٹھ آٹھ دفعہ عدالتوں سے وقت پاکستان کے کسی اور شہری کو میسر ہے اور پھر عمران خان جیسی سہولت کہ نونوں دست سال اس کے کیسز کا فیصلہ نہ ہو سکے اور پھر بھی اس سے پوچھا جائے اور آج ایک نیا نیا ڈیمانڈ اور نئی خواہش اس کردار سے توقع نہیں تھی مگر وہ بھی کر دی گئی اس کی طرف سے کہ میری گاڑی کو بھی ہائی کوٹ کے اندر آنی دیا جائے ایگو اتنی کہ وہ اداروں سے بہت نہیں بہت اوپر ہو جائے اور ہم ہم جو مطول ہیں ہمیں ہی مدعی نہیں قاتل کو مدعی بنا دیا جائے کیا وہ معاشرہ چلے گا کیا وہ ریاست چل سکے گی اور کیا آداروں پہ لوگوں کا اعتماد رہ جائے گا کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کا بہے وہ میر جعفر سادق کسی کو کہے کوئی نوٹس نہیں وہ عدلیہ میں آنا پسند نہ فرمائے وہ گھر بیٹھ کے ڈیکٹیٹ کرنا چاہے تو اس کو وہ بھی سہولت اس کا کوئی نوٹس نہیں اور کہا جاتا ہے کہ مقبول ہے تو پھر سہی کہتے تھے جسٹس شاکر صدی کی کہ تین اداروں نے مل کر اس بودھ کو تراشا اور اگر ایک پلٹیکل ایک ادارہ ہے تو دو کی بارے میں پوچھا جائے تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہدایت کاروں کی سہولتکاری سے ہو رہا ہے اور اگر آج بھی آج بھی اس ڈوبے پاکستان کو جس کو ڈبویا گیا یہ ڈوب نہیں سکتا تھا اس وقت بھی کہتر میں بھی کچھ کردار تھے جس کی وجہ سے یہ دو ٹکڑے ہوا نہیں ہو سکتا تھا اس وقت بھی اس وقت بھی پورے پاکستان کے متحدہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے تھے دیتے تھے مگر کچھ کرداروں نے اپنے لیے اپنے مقاصد کے لیے اپنے اقتدار کے لیے میرے پاکستان کو دو لخت ہونے پر مجبور کیا اور آج میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا تھا اور یہ بات بڑی اچھی لگتی کہ آؤ ہم آئے ہوئے ہیں مگر مجھے اپنی جان سے عزیز میری ریاست ہے اس کے بعد میرا آئین ہے مگر مجھے آئین شکن آئین کا دست نہ دیں میں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ محول بنایا گیا ہے اور یہ موقع دیا گیا ہے وہی محول بنانے کا ستر کھتر والا اب ہمارے پاس انفرمیشن بھی ہے کہ فیض عام کس طرح کیا جا رہا ہے بس کر دیں اور آج بھی وقت ہے ڈبونے والو یا تو مکمل طور پر سویلین کو مکمل طور پر با اختیار کر دو تاکہ یہ ملک پھر سے چلایا جا سکے یا پھر اعتماد اعتبار نہیں تو سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ ورنہ کچھ نہیں بچے گا میں اپنی ذات پہ ہونے والا جبر میں اپنی قیادت پر ہونے والا جبر سہ سکتا ہوں قیادت اپنے پر ہونے والے مظالم نواز شریف سہ سکتے ہیں معاف کر سکتے ہیں مگر ریاست پر ہونے والا جبر قوم کو اس نہی تک پنچانے والے کہ آج ہر بستی میں سلگ رہی ہے آگ مگر مگر عمران خان پیٹرول لیے تیل چھڑکنے کے لیے اس آگ پر بیتاب ہے سنو اور ہدایت کار سہولت کار اسے مکمل سہولت دے رہے ہیں یہ کس لیے ہو رہا ہے اگر صرف اقتدار چاہتے ہو تو جو چاہو کر لو کیا چار سالوں میں آپ سے یہ ریاست چل سکی کیا دو ہزار ستارہ میں ڈیزائن کیا ہوا جو آڈر تھا ہدایت کاروں کا اس نے پاکستان کو سبھالا دیا نہیں دیا اور آج جو چاروں طرف سے چاروں کونوں سے پاکستان کے آواز آ رہی ہے مہنگائی بے بسی کوئی علاج کروانے کا پیسہ نہیں تو سب سے پہلے تو اس پہ جی آئی ٹی بناو اور اگر کسی ریٹائر جج پہ بنانی ہے تو پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ جسٹس شوکر صدیقی جیسے شخص کو سبرا بنائے اور اگر کسی کو پھر حاضر سرور بناو چسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے تاکہ قوم کو اعتماد آسکے اس جی آئی ٹی کے فیصلے پر آج بھی وقت ہے سمبل جائیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل بھرو تحریک کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ کیا جانتے نہیں ہم کیا لوگ نہیں جانتے کہ پلستر کیسے لگا کیا لوگ آج زبان عزت عام یہ بات نہیں ہے کہ پلستر اتنی دیر نہیں رہتا مگر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آئیں اس جیائیٹی کے لیے پوری قوم کا جو مطالبہ ہے اس کی آواز بنے کہ یہ مہنگائی کا سلاب آیا کیسے اگر تو دو ہزار ستارہ میں پینتیس روپے کلو آٹا نہیں تھا پچپن روپے کلو چینی نہیں تھی پینتیسٹ روپے پر تیل نہیں تھا سو روپے کے لگ پک آپ کا ڈالر نہیں تھا اس وقت کے رزر اس وقت کے کرزہ جو چیزیں اس وقت تھی اس کا معازلہ آج کیا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے پھر وہی انتخاب ہوگا وہی الیکشن ہوگا وہی لوگوں کا فیصلہ ہوگا یہ ساری قوم مانے گی اس دوکتے پاکستان کے اگر آج بھی فیصلے منصفانہ نہ کیے گئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی بہت شکریہ